بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست میں جو تیزی آ چکی ہے زمنی انتخابات کے حوالے سے وہ جس طرح طفانی دورے ہو رہے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب کے دورے ہو رہے ہیں دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جو ہیں وہ دورے میں مصروف ہیں تو اس سے جو پنجاب کی سیاست ہے یہ کس حد تک تیز ہوگی اس کے جو نتائج ہوں گے وہ پنجاب کی سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے اور اس کے ملکی سیاست پر کتنے گہرے اثرات ہوں گے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا شیخ پورا کے جلسے کا احاطہ کی اضائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب سے شیخ پورا میں داخل ہوئی ہوں یہاں پہ جگہ جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں پہلے یہاں پہ ایک شخص آیا تھا وہ ایک چھوٹی سی جلسی کر کے چلا گیا اور آج ہمارے یہاں پہ تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں کوئی کرسی ایسی نہیں ہے جو خالی نہیں ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے اگر جلسے دیکھیں آج خان صاحب کا ہوتا بھی پہنچے اس سے پہلے بھی انہوں نے خطاب کیا خان صاحب کے جلسے بھی بہت سے بڑے دکھائی دیتے ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیس کے جو بیس ہلکے ہیں وہ پی ٹی آئی جیتے گی جبکہ مسلم لیگ نون اور دعویٰ کرتی ہے اب مسلم لیگ نون کو میجک فگر چاہیے دوسری طرف پی ٹی آئی کو اپنی جیت چاہیے پنجاب کی اگر سیاست میں دوبارہ سین ہونا ہے تو یہ تیزی کے ستوں کو گئی لیکن اس وقت جو موجودہ معاشی بہران ہے حسین اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل دور کے ساتھ دور میں سے گزر رہا ہے تو موجودہ معاشی بہران کے اوپر اگر تیل کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہوئی پاکستان کو ریلیف کتنا ملا اب اگر پھر سے بڑھنا شروع ہوئی تو اس کا بوجھ کتنا پڑے گا لیکن اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان سن لیجئے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکٹس میں ایک ڈالر بھی آئل کی ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آلمی منڈی میں ایک ڈالر بھی قیمت کم ہوئی تو شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنی عوام کو اسی دن ریلیف دوں گا یہ جس دن کا بیان ہے اس دن ایک سو آٹھ ڈالر فی بیرل قیمت تھی آلمی منڈی کے اندر اور پھر یہ قیمت کم ہوتے ہوتے نینانوے ڈالر فی بیرل تک آئی اور برطانوی برنٹ آئل جو ہے وہ ایک سو آئیک ڈالر پر ٹریڈ کر رہا تھا تو عوام کو ریلیف کچھ نہ ملا اب پھر سے اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو چکی ہے اب ہو یہ سکتا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ پھر سے عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا بوجھ عام عوام کو برداشت کرنا پڑے گا رانا صاحب کی طرف بڑھتا ہے رانا صاحب اس وقت ملکہ جو معاشی سیاسی و معاشی منظرنامہ ہے کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ معاشی منظرنامہ جو ہے وہ تو مزید عوام پہ بوجھ دلتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیاسی منظرنامہ میں کہیں پہ کوئی فضا سازگار دکھائی دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ یا سر بری بری خوبصورت چیز آپ نے کہی اور یہ بری اچھی ایک ویڈیو آپ نے دکھائی یہ ویڈیو کوئی تین ماہ پرانی نہیں ہے کوئی تین ہفتے پرانی بھی نہیں ہے کوئی دو ہفتے پرانی بھی نہیں ہے یہ پیچھے کھا رہے ہیں رانہ شرافت جو لیکشن لارے ہیں لاہور کے ایک صبائی حلقے سے علیم خان والی حلقے کچھ دنوں پہلے کی ہے کچھ دن پہلے کی ہے اور کتنا ریلیف ملا ان کو اوپر سے نیچے تک ریلیف ملا ایک سو تئیس سے نیچے آتے آتے کہاں پہ آگئے اور مریم صاحبہ نے جو فکرہ کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب شواہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جیسے اس کے ایک ڈالر بھی کام ہوگا تو میں کمیٹی بلاؤں گا اس کو ریلیف اس کے اسی دن ریلیف دوں گا یہی لفظ ادا کیا ہے وہ اسی دن کونسا دن ہوگا میرے پڑیوسر صاحب کو ہمیں ایک فوٹیج نہیں ملی میں تو وہ اس سوا سے فوٹیج انہوں نے کہہ رہا تھا جس پہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میاں صاحب نے جب لاسٹ دی تھا ان کا پچھلی حکومت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمارا آخری دن ہے آئی راز بارہ بجے کے بعد جتنی بھی لورڈ شیڈنگ ہوگی آپ ہامینہ گئے گا جو موجود حکومت ہوگی نگران وہ اس کی ذمہ دار ہوگی تو اب یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں مہنگائی کا بھی لورڈ شیڈنگ کا بھی سارا یا سر باب یہ ہے کہ آپ اب بھی آج کے دن بھی اگر آپ ریٹ دیکھیں تو پہلے سے بہتر ہیں ریلیف تو دینا چاہیے وہ ہم کو ریلیف نہیں ملا نا ملا ہے نا ملے گا اور نہ ہی آپ توقع رکھیں میں آپ کو یہ بالکل درست کہہ رہا ہوں اس لئے وہ ادر سے کم ہوں گے وہ لیوی قیمت میں بڑھا دیں گے لیوی قیمت میں نہ بڑھا سکے یا سر اس کی وجہ ہے نا یہ عوام کو نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں یہ عوام اس قابل نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جتنی مرضی مہنگائی کر دیں رانہ صاحب عوام کو وہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے نا نہیں عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام نہیں ہے کیرے مکورے ہیں وہ عوام کی نبز کو سمجھتے ہیں کہ انہیں کس موقع پہ کس طریقے سے رام کرنا ہے وہ باتوں کا لارا عوام کو لگاتے ہیں انہیں عوام کا پتہ چل جکا ہے نا کہاں پہ ان کو رام کرنا ہے دیکھیں یہ آپ کا کہنا ہے نا رام کرنا میں کہتا ہوں ان کی کہتے ہیں کہ یہ کسی قابل ہی نہیں ہے اس لئے کوئی چیز سستی ہوئی آج عید الزہا میں کتنا ٹائم رہ گیا گھنٹے رہ گئے ہیں نا چوبیس گھنٹے بعد شروع ہو جائے گا نا کام تو کیا کیا ہے کسی کوئی ایک چیز دے دے مجھے جس پہ ریلیف ہو کوئی ایک چیز کسی ایک چیز کا نام لے لے کہ اس ایک چیز پہ ریلیف عوام کو دیا گیا ہے کیا کہ ہمیں پتا چلے کہ حکومت ریلیف دیا ہے آپ نے کہا کہ محترمہ آپ پہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کی تقریر کیا ہے آپ الیکشن مہم میں گئی ہیں آپ تقریر کہا رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں میرے شباہ شیز صاحب نے کہا ایک ڈالر بھی کم ہوں اسی وقت ریلیف دوں گا تو پوچھیں جا کے سب سے پہلے بعد میں پوچھیں عمران خان کو بعد میں پوچھیں صاحب کا حکومت کو موجودہ حکومت آپ کی ہے جا کے پوچھیں شباہ صاحب یہ اتنا بٹرول سستہ ہوا آپ نے کیوں نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کے بعد مہنگا کیا اور مزید مہنگا ہونے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے قربان پہ لوگ خود قربان ہو رہے ہیں ان کے جذبات کی قربان نہیں ہو رہے ہیں ان کے بچوں کی خواہشات کی قربان نہیں ہو رہی ہے حکمرانوں کی موجے لگی ہوئی ہیں انہیں علم کوئی نہیں ہے وہ کہہ رہے موجے کرے جو مرضی ہو آج وہ کہہ رہے ہیں اتنا براش یہ ہو پورے میں جلسہ لوگ جمعہ فیر اتنی دور دور تک میں نے میاں صاحب کو موبائل پہ دکھایا میاں صاحب آپ لندن میں ہو آپ جہاں بھی ہو لوگ آپ کو چاہتے ہیں آپ جیل میں ہو جیل میں بھی ہو لوگ آپ جہتو ہیں لوگ چاہتے ہیں تو لوگ جس کو چاہتے ہیں کیا وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ نہیں لیڈر کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے عوام کا کہ نہیں یاسر کوئی نہیں سوچ رہا یہ حکومت تو نہیں سوچ رہی مزید مہنگائی آ رہی ہے مزید بدترین مہنگائی ہو رہی ہے اور ایسی مہنگائی آ رہی ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم لوگوں کے پاس عید کے روز گھر میں سوئیاں پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں لوگ جو ہیں ان کی غربت دیکھیں اگر کوئی بچوں کے لیے کپرے لے آیا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں پندرہ تاریخ کے بعد میں ہنہ کیسے طرح پورا کروں گا بکرا لانا تو اب خواہش رہ گئی ہے نا خواہش رہ گئی ہے کہ کون جا کے لے کے آئے گائے لانا خواہش رہ گئی ہے وہی لوگ لے کے آئیں گے جو یہاں تو بہت مجبور ہوں گے یہاں بہت پیسے ہوں گے یہاں جن کے پاس کوئی گنجائش ہوگی باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی آپ کہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کہنا پنجاب کا زمنی الیکشن کس طرح کون جیتے گا بھئی مجھے ایک بات بتائیں کل شہو پورا کا جلسے میں عمران خان نے جلسہ کیا اس کا اور آج حکومت کا جلسہ تھا آج تمام حکومتی وسائل وہاں پہ استعمال ہوئے کل وہاں پہ اپوزیشن کا ایک جلسہ تھا تو جلسے میں کل وہاں پہ مسلم لیگ نون کے سب سے اہم شخص نے ایک اہم ترین شخص نے جن کی مریم صاحبہ کے ساتھ بھی تصاویر ہیں باقی بھی ہیں انہوں نے راچہ طیاب سندو نے تحریک انصاب میں شمولیت احتیار کی آج کس نے مسلم لیگ نون میں شمولیت احتیار کی ہے تھا کوئی آج آج تو خشاب سے بھی مسلم لیگ نون کی ایک شخصی ہے جو ہے وہ اس میں شمولیت احتیار کی وہ کم ہے جو امیدوار کھڑا ہے ہاں یہ کہہ سکتا ہے بلیادی طور پر تو وہی ہے نا یعنی آج کے آج کے انہوں نے جلسے کے اندر یہی بات کی کہ یہ اب شیر کے نشان پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے حکومت تبدیلی کے لیے آپ کو اسے چھٹکارہ دلوانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے تو اس لیے آپ ان کو سپورٹ کریں بلکل ایسی ہے دیکھیں حکومت ایک بات مریم صاحبہ کی درستہ ہے حکومت تبدیل ہو رہی ہے تبدیلی میں نہیں حکومت تبدیل ہو رہی ہے یاسر حکومت تبدیل ہو رہی ہے یہ میں لفظ جو کہہ رہا ہوں آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا اکثر آپ یاد رکھتے ہیں حکومت تبدیل ہو رہی ہے یہ جو پنجاب یہ ابھی آپ نے کیا کہا حکومت تبدیل ہو رہی ہے نہیں اکثر میں یاد رکھتا ہوں آپ یاد رکھتے ہیں کہ فلان دن میں آپ نے یہ بات کہی تھی فلان فکرہ کہا تھا تو یاد رکھیں اس کا آج کا دن نوٹ کر لیں یہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے حکومتی وانوں کے اندر چیخو پکار شروع ہو چکی ہے کیا کوئی زمنی لیکشن اتنا کیا عمران خان یہ ابھی پی ایم ایل این کو بھی چھوڑیں اور پی ٹی آئی کو بھی چھوڑیں یہ اتحادی کدھر ہیں آج کل مکمل خبوشی ہر طرف سے ہی خبوشی ہے کیا یہ صرف پاکستان کے اندر زمنی لیکشن ہے پنجاب کا اور اسی کا منظر نام ہے یہ باقی خبوشی نہیں آج بری مذہب والی بات ہے آج بی بس پارٹی کے کچھ لوگوں نے نظیر چوہان نے پرویز ملک کے خلاف ووٹ مانگتے رہے اور بری غلط مثلا غلط مثلا ان کے خلاف تنقیدیں کرتے رہے وہ آج وہ یوں ہی بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم دیں گے جب میں نے ختم ہوئی میٹنگ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا صورتی اللہ پتہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی مزے لے رہے ہیں دو اپاس کو کھائی جاؤ تو ووٹ کس انہوں پاناں ہوئے نہیں یہ کیا مطلب انہوں نے کہا دیکھیں پنجاب کے اندر صرف الیکشن لارہی ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور ازاد میدوار اور تحریک لبیک تحریک لبیک برا ڈینڈ ڈالے گی برا ڈینڈ ڈالے گی تحریک لبیک آپ کی توقعوں سے برا ازاد میدوار آپ کی توقعوں سے برا ڈینڈ ڈالیں گے اور اس الیکشن میں ایٹی آئی کی سیکنڈ لیڈرشپ کی بات کی میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں یہ ٹاپ لیڈرشپ کدھر ہے مولانا صاحب خموش ہے بلاول صاحب خموش ہے زرداری صاحب نے بھی چپ ساتھ لیے کیا وجہ ہے بھائی آب آس انہیں میری بکرا قربانی کا سیاسی بکرا بنا کے انہوں نے آگے لگا دی مولانا صاحب کو جو چاہیے تھا مولانا صاحب کو مل گیا آس صاحب علی زرداری صاحب نے جو اگین کرنا تھا انہیں کر لیا اب گالی کس کو پڑ رہی ہے اب ساری تکلیف کس کو ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے میرے بھائی مسلم لیگ نون کو اگر پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس پہ کون جا رہا ہے مسلم لیگ نون اگر بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کس کے خلاف باتیں جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کے اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے اس کے جا رہی ہے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ گیم کہا رہے ہیں یہ عمران خان کے خوف سے کٹھے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے اگر آپ انہیں کہیں کہ یہ ایک دوسرے سے محبت ہے کوئی محبت نہیں سب کوئی یہ ڈار ہے کہ ہم پکرے نہ جائیں سب کوئی یہ ڈار ہے ہمارے کیس نہ کھول جائیں سب کوئی یہ ڈار ہے ہماری چوری نہ پکری جائیں سب کوئی یہ ڈار ہے کہ پھر دوبارہ عمران خان اقتدار میں آجائے اس لیے کٹھے ہیں تو پنجاب کے الیکشن میں بیبس پارٹی کیوں سپورٹ کرے گی مسلم لیگ نون کا کیوں جتائے گی وہ تو کہتے ہیں جی کل ہم نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے کیوں جتائے گی مجھے بتائے نظرہ وہ پنجاب میں اگر کسی جلسے میں ان کی قیادت یا چند لوگ چلے بھی جائیں گے تو یاسر ذہن میں رکھے گا وہ صرف یہی تک ہوگا جانا بس جا کے واپس آجانا باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں پاکی سب ہموش ہے لیکن اب ہموشی ٹوٹ رہی ہے ہموشی اس لیے ٹوٹ رہی ہے یاسر بڑا خوف پیدا ہو گیا ہے جو عمران خان دو دن سے کہہ رہے ہیں نا خپطان کہ میں اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا جو دو دن سے وہ سلسل یہ صحافیوں سے ملاقات میں کہہ رہے ہیں میری بھی ملاقات بلے ڈٹیل باتیں ہوئی اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری کوئی کسی سے لڑا ہی نہیں نہ میرا کوئی یہ ہے کہ فلان کو آرمی چیف لائیں بھئی میں کونسا چور ہوں مجھے کسی کو اپنے مرضی کا بندے کو کیوں لینا ہے میری طرف سے وہ آجائے جو پاکی سن کے لیے بہتر ہے میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس سے حکومتی صفوں کے اندر بڑی ترتدلی مچی ہوئی ہے حکومتی صفوں میں ماتم برپا ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ جناب کسی طرف سے کوئی معاملہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انہیں نظر آ گیا ہے کہ جناب ہم تو لڑانا چاہتے تھے فوج ورسس عمران خان اور یہ اسٹیوشمنٹ ورسس عمران خان یہ تو ہو نہیں رہا عمران خان تو لڑی نہیں رہا عمران خان جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میری فوج میری ہے میرا مجھے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے میری صرف لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ملک کو برباد کر رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ملکی معاشیت ملک اقتصادی عمل ملک کے معاملات انصاب میں تاخیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میری ان سے لڑائی ہے اس ذاتی لڑائی نہیں ہے ملک کے لئے لڑائی ہے میری ان سے لڑائی پاکستان کی معاشی حالات بہتر کرنے کے حوالے سے میری ان سے لڑائی پاکستان کے مختاری کے حوالے سے ہے میری تو رہے ہی نہیں تو یہ تو دل کے ارماء آنسوں میں بیٹھ گئے وہ جو ارماء رکھے بیٹھے تھے نا لڑائی کرا دیں گے فلا ہو جائے گا گرفتاریاں ہو جائیں گی ایسے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد نہلی ہو جائے گی فلا کرا لیں گے فلا وہ تو تین دن سے یسر آج میں آپ کو بالکل میں یہ مصدقہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں وہ تو اب حکومت کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مرگے با جی ہان صاحب تو ہمیں لے دے گئے ہان صاحب نے تو ہمارا وہ تمام انصوبہ جو ہم نے پلاننگ کارکی دی برباد کر دی ہے وہ آپ اس کو اذنہ لیں دوسرا میں آپ کو بتا دوں آپ نے پنجاب کے الیکشن کی بات کی ہے پنجاب میں الیکشن میں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں بار بار میں کہہ چکا ہوں آج پھر میں کہہ رہا ہوں پنجاب کے الیکشن میں تحریک انصاف اکثریت حاصل کرے گی بالکل کرے گی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اس قدر متحرک ہوئی ہے یعنی آپ یہ سمجھ دیں کہ پھر وزارت اعلیٰ کی کرسی تو نہیں نہ رہی آج میں یہ بھی آپ کو بری خبر دی دوں جب وزارت اعلیٰ کی کرسی نہیں رہے گی یہ جو میں آپ کو کہنا نہیں کھلبلی مچیوی ہے اس کا ہے بھی یہ جب وزارت اعلیٰ کی کرسی نہیں رہے گی تو وزارت اعلیٰ کی کرسی ختم ہونے کے بعد وفاق کی کرسی بھی نہیں رہے گی پھر یہ جواز ہی نہیں رہے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے یہ تو پھر کلئر اور واضح ہو جائے گا کہ عوام کہاں کھری ہے عوام کس کے ساتھ کھری ہے عوام کس کو پسند کرتی ہے عوام کیا چاہتی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں بہت سے لوگ جو بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ایسے ایسے ہو جائے گا ان کی امیدوں پر پانی پھر رہا ہے کیا نون لیگ اپنے اتحادیوں پر ملبا ڈالے گی یا انہیں منانے کی کوشش کرے گی بھئینا تو پہلے بس انہیں اتحادی منہیں منائے ہیں سارا اچھ ٹھیک ہے اب باری ہے تو لٹکے لے گئے ہیں تو لٹکے لے گئے اب ایک دوسرے بھی عورتوں کی جیسی لڑائی نہیں ہوتی جو ساری عورتیں نہیں محلے کی چند عورتیں نہیں آپ اس میں لڑتے ہیں آپ اس نہ کرتا آآہ اب وہ لڑائی شروع ہوگی آپ ماہ عورتوں کو چھوڑ دیں نہیں ہے کہ جناب آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا یہ شروع ہو چکی ہے عوال کے اندر اندر یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں آپ کو بتا ہے آج میں آپ کو ایک دے دوں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر بڑا خوفناک ایک سیلاب سا آگیا اس معاملے پر کہ مولانا صاحب آپ نے وعدہ کر کے گئے تھے کہ سودی نظام کے خاتمے میں کردار ادا کریں گے یہ مدرسے کے بچوں سے لے کر بڑے بوچنا شروع ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس پہ جلد ایک پشاور میں اور ایک کوئیٹا میں بڑا جلسہ بھی ہونے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سودی نظام ہتم ہوگا نہ حکومت نے پیٹیشن واپس لے یہ ہے نہ بالکہ حکومت کی طرف سے جو سٹیٹ بینک کے قائم قام گورنر نے جو کیا ہے انہوں نے سودی سود کی شرعہ میں اضافہ کر دی ہے اور آپ ہموش ہیں بالکل ہموش ہیں تو آپ تو اس نظام کی حمایت نہیں کرتے آپ اسلام کے دعوے دار ہیں اسلام کے پرچار کے دعوے دار ہیں تو یہ اس پہ کیوں ہموش ہیں اس پہ اب کچھ لوگوں کو اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے پھر کسی نہ کسی طرف سے جانا پرے گا جب وہ حکومت کے خلاف جائیں گے تو حکومت اس کو واپس لینی سکتی حکومت اپنا پیٹیشن واپس لے گی نہ حکومت سٹیٹ بینک کو یہ کہے گی تو اس کے بعد یا سر حکومتی جو اتحاد ہے اس میں ترارے پر سٹیٹ بینک کی اگر بات دیکھی جائے وہ تو ان کا بیان یہ ہے کہ اگلے سال کے اندر ہم بیس فیصد مہنگائی میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں تو یہ حکومت کے لیے کتما مشکل ہو جائے گا مشکل حکومت کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پی ٹی آئی رہ جائے گی یا پھر یہ مہنگائی ہو جائے دیکھیں جس وقت دو اپوزیشن حکومت کی ایک ہے پی ٹی آئی اور دوسری ہے مہنگائی بڑی اپوزیشن مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بھی آ گیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا پی ٹی آئی ایک جماعت تھی جماعت ہے اور انہوں نے حقیقت اپنی تسلیم کروائی کہ ہم ایک جماعت ہیں اپوزیشن میں بتا چلتا ہے آپ کتنی بڑی جماعت ہیں انہوں نے اس وقت میں ثابت کیا اب وہ پاکستانی جو پاکستانی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں جو ایک نعرے کے ساتھ تھے کہ ہم پیس سب سے پہلے پاکستان اب وہ غریب لوگ جو سب سے پہلے یہ نعرے میں یادے نعرے وجنگے فلاں ہوگا فلاں ہوگا اب وہ کہتے ہیں کدھر گئی دال کی قیمت کدھر گیا فلاں کی قیمت کدھر گئی فلاں کی قیمت کدھر گئی فلاں کی قیمت وہ سارے کرتے ہیں نکلتے ہیں ابھی آپ چلیں سب ذرا منڈیوں میں چلیں بکر منڈی میں دوسرے منڈیوں میں چلیں دیکھیں لوگوں کے حالات کیا ہیں جو بچارے چارہ خریدے ہیں اس کا کیا حالات ہے کل کا پروگرام پھر منڈی میں ہی کر لیتا ہے جب بلکل کرنا چاہیے دا کہ عوام کو دکھانا چاہیے ہمیں کہ لوگوں لوگوں دیکھیں ہم روزانہ سیاست میں بات کرتے ہیں نا صرف عوامی جا کے دیکھیں کل کا پروگرام منڈی میں کرتے ہیں اور منڈی کی صورتحال کی حوالے سے عوام کو آگاہ کریں کہ منڈی میں اس طرح بیوپاریوں کے کیا مسائل ہیں اور خریداروں کے کیا منڈی کل کا پروگرام منڈی سے ڈن ہوگی بلکل لوگا یہ جو الیکشن ہے نا زمنی الیکشن اس پہ ہے پنجاب کے زمنی الیکشن ایک بڑی تحریک بھی بن سکتے ہیں پنجاب کے زمنی الیکشن پنجاب کے ساتھ ساتھ مفاق پہ حکومت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتے ہیں پولٹیکل ترننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا آپ بہت بڑا چھوٹا نہیں بہت بڑا یہ الیکشن کے بعد میں آپ کو یہ پھر کہہ رہا ہوں بلکل میں کہہ رہا ہوں ستنہ تاریخ کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاسی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا یہ آپ کو ممصد کا چیز کہہ رہا ہوں ستنہ جولائی کے بعد پنجاب کے الیکشن کے ریزلٹ کی رات پاکستان کے اندر سیاسی حالات اس قدر تبدیل ہوں گے جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ حالات دونوں اطراف میں جا سکتے ہیں ایک بڑی تحریک کی صورتحال بھی احتیار کر سکتے ہیں اور حکومت کے خاتمے کی بھی صورتحال یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف فیور میں جا رہی ہیں تحریک بھی تحریک انصاف کی فیور میں ہے اور حکومت کا خاتمہ بھی تحریک انصاف کی فیور میں ہے حکومت کے فیور میں کچھ نہیں جا رہا زمین انتخابات میں جوڑ تو اور کتنا دیکھا ہے آپ نے جوڑ تو اور براہ ہو رہا ہے جوڑ تو اور اس سے براہ اور کیا ہوگا میں آپ کو پہلے امتاد ہوں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے سکے بھائی پی پی دو سو ٹھاسی میں جہاں مسلم لیگ نون کے میدوار جو ہیں عبدالقادر ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جناب عبدالقادر کہ عمر بزدار جعفر بزدار اور تور خان بزدار جو ان کے کارے خاص ہوتے تھے نیرہ غازیہ میں جو اس وقت سمجھا جاتا تھا سارے اختیارات ہی ان کے پاس ہیں یہ مجھے بتا ہے جب سابق وزیر اعلیٰ اور اس وقت تحریک انصاف کے رہے ہیں ان کے دو سگے بھائی قزن اور یہ تور خان بزدار یہ کارے ہیں سپورٹ مسلم لیگ نون کے میدوار کی دو سو ٹھال کا یہ ہے دو سو ٹھاسی اب پی بس پارلی وہاں پہ سپورٹ جو ہے وہ سیف کو ساکی کر رہی ہے تحریک انصاف کے بھائی یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ شخصی وابستگی کی طور پہ کر رہے ہیں یہ پارٹی وابستگی کی طور پہ کر رہے ہیں یہ شخصی وابستگی طور پہ لیکن یہ بھائی کس کے ہیں یہ بھائی کوئی نتو خیرہ نہیں ہے یہ بھائی سابق وزیر علیہ پنجاب عثمان مزدار کے ہے تو ہمارے وزیر دفاع کا بھائی اگر دوسرے کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے تو وزیر علیہ کا بھائی کیوں نہیں تحریک انصاف اس وقت اپنی کسی اور مزیشن پر کھری ہے تحریک انصاف مار جو یا مار دو یہ اسی سیاست یہی پر کھری ہے تو آپ وزیر علیہ کا سکا بھائی سکے دو بھائی کزن ان کا کارے خاص طور خان مزدار جب سپورٹ کر رہے ہوں گے عبدالقادر خوصہ کی پھر کیا ہوگا جور طور کا تو یہاں تک اندازہ آپ لگا لیں کہ ذہن میں رکھے گا مسلم لیگ نون کے جو نامزد امیدوار ہیں یعنی سابقہ جو تحریک انصاف سے نکل کے آئے تھے ان کو نون لی کے اپنے لوگ اسنا سپورٹ نہیں کر رہے جسنا سپورٹ کرنی چاہیے جور طور تو ایسا ہے کہ مجود حکومت میں مجود آپ نے درست کہا کہ ان کے بھائی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کے کہاں پہ کون کس کو کہا رہا ہے سپورٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ تو حالات برے چینج ہوگے یہ جو کپتان بار بار کہتا ہے نا کہ میں جیتوں گا میں پنجاب میں جیتوں گا تم جتنے مرضی زور لگا لوگا جیتوں گا تو کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہے نا اور کپتان جیت رہا پنجاب میں اچھا جلے یہ بات بتا ہے اس کے کہنے سے پہلے بھی میں کہتا ہوں رابطے بحال ہوئے ہیں ہاں جی رابطے بحال بحال ہوئے ہیں بحال ہیں آپ ہوئے کہہ رہے ہیں میں کہنا بحال ہیں نہیں یہ ڈریکٹ خان صاحب کے ساتھ ہیں یا ساتھیوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ جب رابطے ہوتے ہیں تو خان صاحب کے نوٹس ان کی منشاہ ان کی مرضی اور ان کی مشاورت شامل ہوتی نمبر انبلوک کر دی ہوئے ہیں اچھا یہ نمبر بلوک کرنا یا انبلوک کرنا میں کل ٹویٹ پارا تھا ایسی باتیں ہوتی نہیں جو کل کچھ دوستوں نے ٹویٹ کر دی ہے کچھ وی لاغ کر دی ہے ایسے تھا نہیں میں یاسر کال ملاقات میں موجود تھا نہیں خان صاحب نے یہ بیان نہیں دیوا کہ میں نے نمبر بلوک کیا ہو بھئی وہ ایک نمبر بلوک کرنا جو جس ہم نے یہ سوال جو ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں کہ میں نے یاسر سے بات نہیں کرنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں نے یاسر کا نمبر بلوک کر دی اور مجھے ایک بات دیں کس ملک میں رہ رہے ہیں کس دور میں رہ رہے ہیں کسی کا نمبر بلوک کر دیں وہ آپ سے بات کرنا چاہے تو بات نہیں کریں گے آپ کسی کا نمبر بلوک کر دیں گے وہ اس کے نمبر سے بلوک ہوگا یہ بات یہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے سیاستہ تک رہتی ہے کال خان صاحب نے بڑا خوب فاضح کہا تھا کہ دروازے بند نہیں ہوتے اور جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتا جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فوج سے نہیں لڑ سکتا نہ لڑوں گا نہ اپنی لڑنا فوج کو کمزور کرنا دشمن کو مضبوط کرنا اس کے بعد تو بات رہی نہیں جاتی بھی سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ سردوں میں بیٹھے نوجوان جوڑی دینے والے میرے بیٹوں کی طرح ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جو بتا ہے نا اس کا کیا مطلب ہے آپ کسی ایک یا دو تین یا چار لوگوں کی بے بات کرتے ہیں لیکن اب تو وہ بھی جو نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری کی بات ہوتی ہے اسے نہیں ہو رہی نا نصر آنا شروع ہو گیا آپ کو دو سے تین دن میں جلسہ جلوسہ اچھا غران صاحب پہلے کبھی کبھی بار ہوتا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران یا کسی بڑے جلسوں کے اندر آپ کو مخالف پارٹی کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا اس کے مخالف کارکنان کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا اب آج جس طرح واقعہ پیش آیا اکبال صاحب کے ساتھ وہ بھیرا میں جہاں پہ انہوں نے ریسٹ ایریا میں وہاں پہ وہ ایک ہوتیل میں گئے ہیں اور وہاں پہ ایک فیملی نے آوازیں کسی ہیں اور چور چور کے نعرے لگائیں یہ جو ٹرنڈ ہے کہ آپ کہیں بھی روک سکتے ہیں کسی کو اور وہاں پہ ہی اسے نشانہ بنا سکتے ہیں یہ ٹرنڈ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے شعور سمجھتے ہیں یا تباہی سمجھتے ہیں دیکھیں ایک طرح شعور بھی ہے اور تباہی بھی ہے دونوں چیزیں اگر شعور اس لیے ہے کہ اب عام آدمی کو بتایا کہ کس کا کیا کردار ہے اگر وہ ایسا کردار نہیں ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا اور دوسرے تباہی اس لیے سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ رییکٹ بڑا سخت ہوگا اب لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو بول رہے ہیں اور ان لوگوں کے اندر بھی جو سن رہے ہیں یہ دونوں طرف سے ہو گئی ہے اب میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں انتہائی انتشار آ رہا ہے اور اشتعال بھی آ رہا ہے انتشار بھی ہے اور انتشار بھی ہے ایسا خوفناک منظر مجھے سامنے نظر آ رہا ہے یا سر یہ دعا کریں سترہ تاریخ کو پورا من لیکشن ہو جائے سترہ سے پہلے بھی پورا من لیکشن ہو جائے تو پھر ٹھیک رہے گا یہ آوازیں کسنا یہ نعرے لگانا یہ بہت تیز ہو چکا کام اور یہ رکے گا نہیں کام اگر آپ اسے روکنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں رکے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہوا ہے آج کا معاملہ اس فیملی نے کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے ایک وفا کی وزیر ہے تگرے وفا کی وزیر ہے اگر یہ آج کا معاملہ ہے اگر یہ فوٹیج تازہ فوٹیجا اب کی فوٹیجا جب وہ حکومت میں ہیں اور زیادہ خوفناک چیز ہے اور اگر یہ پرانی ہے تو پھر بھی یہ غلط ہے غلط میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا دوسری سیاسی جواد کا کارکن کسی اور پر بات کرے گا لڑائی جگرش ہو جائے گا میں نے آج ایک سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ایک خاتھی کو جو بڑی مار پڑی ہوئے جسم دکھا رہا تھا مجھے اس لئے مارا گیا ہے کہ میں فلاب بندے کی زمنی الیکشن میں سپورٹ کر رہا تھا اور اس کی کمپین کر رہا تھا تو یہ حالات جو ہوں گے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھے نہیں ہے کہ انفرادی طور کے اوپر اگر کوئی کارکن جو ہے وہ کسی دوسرے کوئی تضحیق کا نشانہ بنائے تو شعورو آگہی کے ساتھ یہ پریشانی کے سبب بھی بن سکتا ہے ناظرین اسی اشتر پر مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں ہی نہیں جائے گا سنے پیدا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین جس طرح بریک سے پہلے ہم نے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے پر تفصیلاں گفتگو کیے موجودہ جو معاشی بہران ہے اس کے نکات پر بھی بات کیے کہ معاشی بہران اگر یہ بڑھتا رہا تو حکومت کے بس سے بات کتنی باہر نکلتی جائے گی اور یہ کتنی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے یہ قصاد بازاری جو ہے جو ملک کے اندر اس وقت پا ہے اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا اگر یہ اس پہ اوور کم نہیں کرتے اور اسی طریقے سے مہنگائی میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اقدامات وہ اٹھاتے ہیں جو عوام کے حق میں نہیں ہے تو عوام کی کس حد تک مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا بینیفٹ جو ہے چوان صاحب آج مریم نواز صاحبہ جب شیخ اپورا میں پہنچی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ جلسی کر کے ہیں جلسہ تو وہ کر رہی ہیں اور شہر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ اپورا میں شیر کے علاوہ کوئی جائی نہیں سکتا تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ سارے کے سارے ہلکے ہمارے ہیں تو پھر یہ آپ کی کمپین کس تناظر میں ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگم سردہ روان کی کیا باتیں کرنا بیگم سردہ روان پچھلے کئی دنوں سے تڑیا لگا رہی ہے خان صاحب کو کہ خان صاحب اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے میں حیران ہوں جو بیماری کا بہانہ کر کے پوری پاکستانی قوم کو پاکستان کے عداروں کو چونہ لگا کے باہر بھاگ گیا وہ شیر ہے اور جس نے تیرہ پارٹیوں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے اور کیا باتیں کرتے ہیں بیگم سردہ روان کی ہر بات کے اوپر ہسی آتی ہے اور یہی بیگم سردہ روان کی عوام آئی تو نہ بیگم سردہ روان آئی لیکن اسی کے ساتھ جناب صاحب آل کا جلسہ ہوا پوری پاکستانی قوم نے دیکھا اور کل بھی شیبو پران کے اندر اسی طریقے سے وہاں پر بارش اور ڈیڈڈڈ دو دو کیجر تھا لیکن وہ مرد کلندر شاہین صرف قائد وہ وہاں پر عمران خان بھی آیا اور لاکھوں کی تعداد میں عوام بھی آئے تو جناب والا پبلک کو سب کچھ پتا ہے میڈیا کے ذریعے سے پبلک کو بھی پتا چل جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی پتا چل جاتا ہے الیکٹرارک میڈیا کو آج کر دبایا ہوا ہے سنسرشپ جناب پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ کی اس رق سب سے بہترین سنسرشپ جا رہی ہے اور اس کے باوجود سوشل میڈیا ایک ایک چیز پاکستانی قوم کو بتا رہا ہے کہ کس کے جلسے کتنے ہو رہے ہیں کس کی کتنی اوقات ہیں فیاض بھائی کتنی سیٹیں جیتیں گے آپ کے بہت سے کچھ لوگ جو ہیں جس طرح عثمان بزدار کے دونوں بھائی اور عطور بزدار یہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو کیا یہ پارٹی اس پر کچھ سوچ رہی ہے کوئی ایکشن لے رہی ہے تاکہ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب مجھے نہیں پتا وہاں ڈی جی خانواری سیٹ کے اوپر جانا کیا چیزیں آ رہی ہیں لیکن کچھ خبر آئی کہ عثمان بزدار صاحب جو کوئی رائٹ لیفٹ لوگ ہیں وہ کوئی نون لی کے کائنڈیٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو غلط ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کے اوپر ایک دو میٹنز کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر یہ بات آئی بھی میں بھی وہی بھی تھا مجھے یاد ہے خان صاحب نے ابھی آج سے دو دن پہلے بزدار صاحب کو بھلایا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس ایشو کے اوپر بھی ان سے بات ہوئی ہوگی لیکن انشاءاللہ ساری سیٹیں جیتیں گے اللہ پاک کی قرم سے تو چوہان صاحب اگر یہ مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی اور یہ عوام کو کوئی بھی ریلیف نہ دے سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بولاوے کے بغیر عوام نکلیں گی یا آپ کو بولانا پڑے گا اور احتمام کرنا پڑے گا اصل میں چیری بلوسم کرائم منسٹر صاحب کو شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا انہیں صرف غرض اس سے تھی وہ پرائم منسٹر بن گئے اس میں بڑا دلچسٹ سواب کو ایک لطیفہ سواتا ہوں سچا لطیفہ ہے ایک کسان تھا بچارہ غریب سا اس نے بڑی محنت کر کے آلو کی فصل لگائی آلو کی فصل جب اس نے اتاری اس نے بوریوں میں پیک کی گدے میں سوار کر کے وہ شہر کی طرف آ گیا سارا دن شہر میں پھرتا رہا آلو کوئی نہ بکھا رات کو واپس آیا تو لوگوں نے جنا تنزل پوچھا کہ ہاں جی کیا بنا تو سایم کہتا آلو بکے نہ بکے کم از کم میرے گدے نے شہر تو دیکھ لیا نا جناب پاکستان یا سمرے شہباز شریف وزیراعظم تو بن گیا نا اسے اسی سے غرض تھی اسے اسے کوئی غرض نہیں آج تین سو پینٹیس پرسنٹ گھریلو سارفین کی گیس اکنومک کورڈینیشن کمیٹی نے اپروول دے دیا ہے اس کی قیمتیں بڑھانے کی تین سو پینٹیس پرسنٹ تین گناہ سے بھی زیادہ پنتالیس فیصد سے زائد بجلی مہنگی پنتالیس فیصد سے زائد پہلے گیس مہنگی ہو چکی لیکن مصدق ملک صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ اختیار تو آپ لوگوں نے حکومت سے چھینہ تھا اور آپ لوگ حکومت کو بے بس کر کے گئے ہیں اس زمن میں اس پر میں کیا کہہ سکتا ہم جناب باتیس ارب ڈالر کے ایکسپورٹ لیول دیکھے گئے ہم اکتیس ارب ڈالر کے فارن ریمنٹس دیکھے گئے ہم چھے پرسنٹ گی ڈی پی گروہ ریٹ دیکھے گئے ہم فور پائنٹ فور پرسنٹ ایگری کچھل گروہ ریٹ کے جو بیس سال کی تاریخ میں سب سے بہترین ہم دیکھے گئے ہم سیون پائنٹ پرسنٹ انڈسٹریل گروہ ریٹ دیکھے گئے جو بیس سالوں میں سب سے بہترین تھی ہم ٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ لارڈ سکیل منفیکچرنگ جناب آپ کا گروہ ریٹ دیکھے گئے جو پیس سال کی تاریخ میں نمبر ون تھی ہم یہ ساری چیزیں دے گئے یہ بارودی سروں گئے تھی یہ خراب پرفارمز تھی یہ خراب پرفارمز تو پھر آپ کریں شوہان صاحب آپ کے دوست مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں جہاں ہم ایک سے ڈیرھ افتے میں خوش عبری دیں گے سو ڈیرھ سو روپیہ کلو وہ قیمت کم کریں گے آپ کے دوست ہیں کیا کہیں گے میرے کسے دوست ہیں میری بھوٹی تھا پتہ نے جا رہا میرا دوست ہے میرا اب آپ نالا کہہ رہے ہیں اگر لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں جوہان صاحب آپ نے دوست ہی ختم نہ کریں مفتہ اسماعیل کی کیا ویلیو ہے ادھر اس حاگ ڈار بیٹھے ہیں اس حاگ ڈار کی ٹیم علیدہ کام کر رہی ہے مفتہ اسماعیل کی ٹیم علیدہ کام کر رہی ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آئی ایم ایف میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں آئی ایم ایف ان کو لفٹ نہیں کراری اگرست کے پہلے دوسرے ہفتے تک بھی ان کو نوے کروڑ ڈالر نہیں ملنا اور نوے کروڑ ڈالر ایک دن ایک مہینے کی ان کی جناب کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی مار ہے اس وقت سات یا ساڑے چھے ارب ڈالر کا آپ کا ذارہ مبادلہ ہے ٹو پوائٹ تھری بلین ڈالر انہوں نے جو چائنہ سے لیا تھا وہ آپ کا ون پوائٹ فور بلین ڈالر مہانہ کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت جاری ہے ڈیڑھ مہینے کی مار تھی وہ ڈیڑھ مہینے ابھی کوئی بیس پچیس دن گزریں گے وہ ٹو پوائٹ تھری بلین ڈالر فش خلاص ختم پھر آپ نے نوے ٹوڑ ڈالر آئے گا وہ ایک مہینے کی بیمار نہیں ہے کدھر سے باقی ملک چلے گا بھائی ان کی دلچسپی نہیں ہے ملک کو چلانے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے فنڈ جنریٹ کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے ٹیکس کولیک کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے ریوینیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے ہماری دلچسپی تھی ہم نے جناب کرونا وائرس کے دو سالوں کی اس جناب مارا ماری کے باوجود پاکستان کو چھتیس سو ارب سے لے کے باستیس سو ارب ٹیکس کولیکشن اور ٹیکس ریوی تک لے کر آئے عمران خان صاحب کیوں اور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں درچسپی تھی نا ہم نے اگر بتیس ارب ڈالر تیس تیس ارب ڈالر سے اوپر پچھلے بیس سالوں سے جناب آپ کی ایکسپورٹ نیول نہیں گیا تھا ہم بتیس ارب ڈالر تک لے کے آئے درچسپی تھی نا اکیس ارب ڈالر سے زیادہ کبھی فارن ریمٹس نہیں ہوئی تھی پچھلے بیس پچیس تھی سالوں میں ہم اکتیس ارب ڈالر تک لائے نا آپ بتائیں نا سکس پرسنٹ یو ڈی پی گروت پچھلے پندرہ آپ چہان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اپنا بھروسہ ان سے اٹھا چکے ہیں چلے ان کا اٹھ گیا کاروباری حضرات جو ہیں جو پہلے ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے کیا وہ بھی بیک فیٹ پہ چلے گئے ہیں اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں جنابے والا آج سے ایک دن پہلے بارہ پرسنٹ سے ففٹین پرسنٹ انٹرس ریٹ کر دیا گیا اب تھوڑی سی اکنومک سمرے پڑھی ہوئی ہے کچھ ادبودھ ہے جب آپ کا جناب پاکستان یا کسی ملک کے اندر کسی معاشے کے اندر اکنومک گروت ریٹ اچھی جا رہی ہو تو اس وقت جب آپ انٹرس ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ نیگٹیو نہیں آتا لیکن جب آپ کا اکنومک ایکٹیوٹیز ہی اکنومک سائیکل ہی جو انہا سلو ہو اس وقت جب آپ انٹرس ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ پٹھا بٹھا دیتے ہیں اکانومی کا آپ کاروباروں کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں انہوں نے کل جناب تین پرسنٹ اضافہ کی ہے آپ کے انٹرس ریٹ کے اندر آپ کا آج تین سو پینتیس پرسنٹ گیس مہنگی ہو گئی اسے پہلے پنتالیس پرسنٹ گیس مہنگی کی اسے پہلے یہ سنتالیس پرسنٹ آپ نے پہلے بجلی مہنگی کی یہ تو انہوں نے امریکہ والا فارمولا آپ نے آیا نا امریکہ میں مہنگائی بڑھ رہی تھی تو انہوں نے شرح سود میں اضافہ کر دیا کہ شاید مہنگائی رک جائے یہ فارمولا تو ویسے ادھر بھی کارگر ثابت نہیں ہوا اس پہ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں ہیں جب آپ کا اکنومک گروتھ ریٹ اچھی جاری ہوتی ہے پیسے کی سرکولیشن بڑھنے کی وجہ سے ایک انفلیشن آتا ہے اس انفلیشن کو روکنے کے لیے پھر اکانومی کی ایک فیسیکل اور مانیٹری پالیسی یہ ڈاپٹ کی جاتی ہے کہ آپ شرح سود بڑھا دو اتھے تے پائی جن کچھ بھی نہیں ہو رہا ادھر تو انڈسٹری بند ہو گئی ادھر تو ایکسپورٹ لیول آپ کا جناب ایکسپورٹ آپ کی تھرٹی پرسنٹ مہنہ کام ہو گئی ادھر فارن ریمیٹس تھرٹی پرسنٹ کام ہو گئی ادھر لارڈ سکیل مینیفیکشن تھرٹی پرسنٹ سے باب کام ہو گئی ادھر تو جناب ستیہ ناز ہوا ستیہ ناز اکانومی کا پھیرا ہوا ہے ادھر آپ پندرہ پرسنٹ آپ کر رہے ہیں انٹرس ریٹ تین پرسنٹ آپ بڑھا رہے ہیں آپ پوری اکانومی کا بیڑا کر کر رہے ہیں چوہان صاحب چوہان صاحب یہ آپ کی بات تو آپ کا موقع بھی آگیا بات بھی آگیا ایک بات آپ بار بار کر رہے ہیں آپ کے اس تمام لیڈر کر رہے ہیں کہ آپ پنجاب کے بیس کے بیس ہلکے الیکشن جیتیں گے دوسرے طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان سے ملا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں باقی انتظامیاں ان سے ملی ہوئی ہیں یہ داندلی کریں گے تو خدا نہ ہاستہ واقعی وہ سارا کچھ ہو چاہتا جو آپ کے خدشات ہیں تو کیا آپ ریزلٹ کو منظور قبول کریں گے اور یہاں اس دن سے پاکستان کے اندر ایک نئی تحریک شروع کریں گے کیا کریں گے دیکھیں الیکشن کمیشن کا آخری امتحان جس میں مسلسل وہ ناکام ہو رہا ہے لیکن آخری امتحان سترہ جولائی کے بیس ہمڑی الیکشن ہے اگر اس ایکزیم میں بھی ناکام ہو گیا تو پھر تو جناب ہنڈر پرسنٹ نہیں ون تھاؤزنڈ پرسنٹ ون لیک پرسنٹ ہمارا یہ مطالبہ ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن چینج کرو گے تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا آج تو چیف الیکشن کمیشنر کی میسرس کو بھی گریٹ ٹوئنٹی ون کا جناب بڑا بہترین اودہ دے دیا گیا ہے کسٹم کے اندر یہ ساری صورتحال ہے یہاں پر الیکشن کمیشن کی گاڑیوں میں نون لیک کے کینڈیڈیٹس کے پینا فلیکس لگ رہے ہیں یہاں پر جسٹک الیکشن آفیسرز کے جو سارے وسائل ہیں وہ سب کے سب نون لیکے کینڈیڈیٹس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں بھائی جن ہمارے پاس تو پروز ہے ہم نے تو دیئے ہوئے ہیں تو آپ اس پہ دیکھ لیں لیکن بیرال پاکستان کی عوام انشاءاللہ اپنی غیرت اور خودداری اور پاکستان کی سالمیت کی خاطر سترہ جولائی کو عمران خان صاحب کی کال پہ نکلے گی ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا اور بلے کے اوپر مورے ٹھکا ٹھک اور بیس کے بیس جو زمنی انتخابات کے حلقے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصافی فتح حاصل کرے گی بہت شکریہ ناظرین اسی سیاسی منظران میں مزید بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سوئے وعدہ بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین ایک طرف حکومت ہے جو بہتری کے دعوے کرتی ہے کہ ہم بہتر سمت میں لے کے چلے جائیں گے آج مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ بہرانوں سے پنجاب کو اس طرح نکالا جائے گا اور بہرانوں سے اسے باہر دھکیل دیا جائے گا اور خوشحالی کی سمت میں ہم گامزن ہو جائیں گے یہ نعرے یہ وعدے یہ خوشخیالی یہ خواب یہ کب سے عوام کو دکھاتی جا رہی ہے ہماری یہ حکومت اور ہماری یہ حکمران لیکن ہمیں ان خوابوں کی تعبیر آج تک دکھائی نہیں دی یہ خوابوں کی تعبیر کس طریقے سے ہوگی بنیادی نقاط کیا ہیں مسائل کیا ہیں جن کا حل بہت ضروری ہے سٹیک ہولڈر سے ایک میز پہ کیوں نہیں بیٹھتے یہ وہ بنیادی سوالات ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے مشتاق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے مشتاق صاحب آپ سینیٹ کے اندر بابانگی دوحل بولتے ہیں اگر دو ہزار بائیس کے فیبریری کے اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو سینیٹ میں سب سے زیادہ جس میمبر نے ٹاک کی ہے وہ آپ ہیں کیا سمجھتے ہیں اتنا آپ بولتے بھی ہیں حکمرانوں کو باور کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں مسائل بھی بتاتے ہیں لیکن پھر یہ حل دریافت نہیں ہوتا کوئی بہتری کا راستہ نہیں نکلتا اس سب کے پیچھے بنیادی وجہ کون سا انصر لگتا ہے کہ جو بہتری نیلانے دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے بلکہ نہ صرف میں بولتا ہوں ان کو توجہ دلاتا ہوں بلکہ ان کی خود اپنی تاریخ بھی ان کو یہ سبق سکاتی ہے لیکن نہ یہ میرے بولنے سے سبق سیکھتے ہیں نہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں اور جب تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو پھر تاریخ آپ کو بتائے اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ تاریخ نے اپنے آپ کو تین دفعہ چار دفعہ یہ دہرائے آئے لیکن اس کے باوجود یہ تاریخ سے سبق سیکھنے ہمیں نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں اب اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھیں بہت مشکل میں ہے ملکہ اس وقت انہوں نے پالیسی ریٹ بڑھا دی ایک اشارہ پچیس اور پندرہ پرسنٹ پہ انہوں نے انٹرس ریٹ لے گئے ہیں ایک تو سود جس پہ فیڈل شریعت کوٹ نے کہا ہے کہ بھئی آپ اس کو ختم کریں اس کو ختم کرنے کے وجہ یہ سود کو اور بڑھا رہا ہے اچھا اس کے ساتھ انفلیشن ہے کنزیور پرائس انڈیکس کہہ رہا ہے کہ انفلیشن اس وقت اکیس اشارہ بتیسے اکیس اشارہ تین دو اور دو ہزار آٹھ کے بعد یہ سب سے ہائیسٹ انٹرس ریٹ ہے اور سب سے ہائیسٹ انفلیشن ہے اس سے آپ اکانومی کا اندازہ لگا لیں یہ جو کل انہوں نے کیا ہے ملک کے ساتھ اور یہ کلوان گزشتہ حکومت بھی اور موجودہ بھی آپ دیکھیں کہ بیٹے بیٹے بینک جو ہیں وہ پانک چھے پرسنٹ پر لے رہے ہیں اور پندرہ پرسنٹ پر حکومت کو دے رہے ہیں بیٹے بیٹے انہوں نے پیسے بنا رہا ہے کارخانے جو ہیں وہ چالو کر دیے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ پندرہ پرسنٹ پر ان سے لے رہے ہیں تو اس پہ انڈسٹری کیسے لے گی انڈسٹری نہیں لے سکتی اس لئے آپ اپنی انڈسٹری کو بٹھا رہے ہیں وہ جو ایک سابق جج نے کہا ہے کہ اس پالیسی ریٹ پہ اس انٹرس ریٹ پہ تو ہیروئن کا کاروباری ہو سکتا ہے اچھا پھر اس کے ساتھ انفلیشن کا انفلیشن کا ایک بہت جو ہے وہ ایک فلڈ آئے گا اور اس وقت بھی انفلیشن جو ہے وہ جس طرح میں نے رسک ہے اکیس اشاریہ تین دو پہ ہے اب یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں مسلم لیگ دون کے کہہ رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں اس وقت تو یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں مسلم لیگ کے جو سنٹرل لیڈرشپ ہے کہ آئی ایم اپ ہمیں تگنی کا ناچنے چاہ رہے ہیں اور آئی ایم اپ ہمارے ناک سے لکیرے ہماری جو ہیں وہ کے انچوا رہے ہیں تو دیکھیں جب وہ تگنی کا ناچنے چاہ رہے ہیں اور لکیرے کے انچوا رہے ہیں نہیں ہے اس وقت صورتیار بہت خراب ہے غریب عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہیں اچھا صورتیار بری خلاب ہے مشتاق صاحب آپ کی گفت کو سنتے ہیں آپ ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی سعودی نظام کے خلاف گئی اور آپ لوگوں نے عدالتوں میں بھی گئے اور بری کامیابی لی حاصل گئے اس کے بعد یہ سارا نظام ہو گیا حکومت سعودی نظام کے خلاف جو فیصلہ تو اسے بھی چیلنج کرنے چلے گئی ہے ان حالات میں کیا جماعت اسلامی حکومت میں موجود ان مذہبی جماعتوں جن کے ساتھ کئی دفعہ آپ کا اتحاد رہے ان سے بات نہیں کرے گی دیکھیں ہم تو ان سے بات کر چکے ہیں ہم ان کو بتا چکے ہیں میں سینٹ کے فلور پر ان کو بتا چکا ہوں میں نے بجٹ کے سپیچ میں بھی یہ تجاویز یہ ریکومنڈیشن حکومت کو دی ہے اور ہم اس دفعہ یہ جو سود کا جو ایشو ہے تیس سال ہم نے جنگ کی عدالتی جنگ کی اور اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی اور پاکستان کی عدالتیں اس پر یکسو ہو گئی کہ سود جو ہیں اس کے بغیر پاکستان کا نظام چل سکتا ہے اس کے انہوں نے ان کو اچھا خاصا ٹائم دیا ہے کہ پانچ سال کا ایک روڈ میں کہ آپ اس میں دیں اور پانچ سال میں بتدری جیسے اقدامات کر لیں کہ آپ ملک کے نظام کو سود سے پاک کر لیں ان کو شرم نہیں آتی آپ اندازہ کر لیں اس وقت ہماری اکتالیس پرسن بجٹ سود کے اندر جا رہے ہیں فور کیلین روپیز آپ کے جو ہیں وہ سود کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم سودی معیشت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس دفعہ انشاءاللہ اس کو لوجیکل کنکیون تک پہنچائیں گے ہم نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں کیے ہیں کریں گے اور اس پارلیمنٹ سے باہر بھی جو بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں ادارے ہیں مشتاق صاحب جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس منطقی نقاط بھی ہے اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے کیا وجوہات ہیں کہ جب سپریم کورٹ بھی آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے آپ کے امیر کے بارے میں کہ اگر صادق اور امین کی ڈگری بانڈنا شروع کر دیں تو صرف سراج الحق کے علاوہ کوئی پاکستان میں سیاستدان نہیں دکھائی دے گا اس سب کے باوجود آپ برسر اقتدار نہ سکے آپ زیادہ سیٹے نہ حاصل کر سکے اور جب بات ہوتی ہے اتحاد کی پولٹیکل اتحاد کی ایک طرف پوری پی ڈی ایم ہے تیرہ جماعتیں ہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ جماعتوں نے اتحاد کر رکھا ہوا ہے اور آپ واحد جماعتیں ہیں جو سیاست کے اندر نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ اس طرح کی اگر آپ سیاست کو آگے بڑھائیں گے تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے مصمت اقدام یا عوامی جو رد عمل ہے عوامی جو حمایت ہے وہ کس طرح سے آپ کو حاصل دیکھیں ایک تو میں اس کی تصحیح کر لوں کہ ہم نیوٹرلز نہیں ہیں ہم تو اپوزیشن ہیں ہم تو حضبی اختلاف ہیں گزشتہ ساڑھے چار سال سے خواہ وہ پی ٹی آئی کے پونے چار سال ہو یا اس موجودہ حکومت کے تین چار ماہ ہیں اگر کوئی ریل اپوزیشن پارلیمنٹ کے فلور پر رہی ہے تو وہ جماعت اسلامی رہی ہے جب ایک ایسی پارٹی موجود ہے جس کے اندر انٹرنل ڈیماکرسی ہے جس کے جو ہلی وائٹ ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے ایسی پارٹی کو اگر موجود ہے تو آپ ووٹ نہیں دیتے تو یہ سوال میڈیا سے بھی بنتا ہے اور قوم سے بھی بنتا ہے مجھتاک صاحب بلکل سوال بنتا ہے یہ تو بتا دیں ماضی میں ماضی میں آپ کا اس میں پیرا ٹھوپرز کا اس میں ایٹیم مشینوں کا بلکل ٹھیک ہے پیرا ٹھوٹر ایٹیم مشین بلکل سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے رہتی ہیں مجھتا دیں ماضی میں اکثر آپ کرپشن کی بات کرتے رہے آپ بھی کر رہے ہیں لیکن اکثر آپ کا اتحاد جو ہے کرپشن کرنے والی مسلم لیگ نون کے ساتھ رہتا ہے جس کے خلاف آپ بات بھی کرتے تو ایسا کیوں ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہمارا آئی جی آئی کے بعد کوئی اتحاد نہیں ہوا ہے یعنی آپ یہ بیس سال یا پچیس سال پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو آپ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو اس پچھلے الیکشن کو اس سے پچھلے الیکشن میں تو کئی جگہ پہ سیٹ ایجسٹمنٹ ہے آپ کے وہ اتحاد ہی ہوتا ہے نا نہیں سیٹ ایجسٹمنٹ الیکشن کے اندر سیٹ ایجسٹمنٹ الیکشن کے اندر کسی حلقے میں کسی دو تین مقامات کے اوپر یہ اتحاد نہیں ہے یہ ایک لوکل ارنجمنٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی سنٹرل پولیسی کے طور پر نہیں ہوتی بارال ہماری پولیسی تو گزشتہ عرصے میں جو رہی ہے وہ ایم ایم اے کے ساتھ اتحاد کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہی ہے لیکن اب تو جماعت کی شورہ نے باقیدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سفر خواب مختصر ہے یا لمبا ہے سفر خواب مشکل ہے یا آسان ہے لیکن ہم ہر صورت میں اپنے جنڈے اپنے ایجنڈے اور اپنے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ سیاست بھی کریں گے انتخاب بھی کریں گے اور عوام کی جیدیجہد جو ہیں عوام کی حکوک کی جیدیجہد اس کو بھی آگے بڑھاں گے تو اب یہ سارے کڑکیاں یہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیئے ہیں اب ہم عوام کو جماعت اسلامی پیش کرتے ہیں جماعت اسلامی کی تاریخ جماعت اسلامی کی خدمت جماعت اسلامی کی ٹرانسفرنسی جماعت اسلامی کی اور یہ پارٹیاں بھی ناکام ہو گئی ہیں اور مستقبل جو ہیں وہ جماعت جیسی قیادت کا ہے مشتاق صاحب کیا ایم ایم اے کی طرز پر پھر کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے سالوں کی ریاضت کے باوجود بھی جب اکثریت نہ ملے جب نشستیں نہ ملیں تو کیا کوئی دوسرا طریقہ اکار کوئی اور راستہ جمہوری راستہ اختیار کر لیا جائے وہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس کے کہ اکیلے ہی راستے پر چلتے رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا دیکھیں آپ میں سب سے اختلاف رائے وہ کسی ذات کی بنیاد پر کسی خاندان کی بنیاد پر کسی شہسیت کی بنیاد پر نہیں ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پولیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلپ کے ممبر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی طبقہ اشرافیہ ہے اور ان کے پاس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے یہ part of the solution نہیں ہے یہ پارٹ اپ ڈا پرابلم ہیں اور ان کی پالیسیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے متبادل اگر کوئی نظام ہے متبادل اگر کوئی نریٹیو ہے متبادل اگر کوئی نعرہ ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی کا ہے اور اس نعرے کو اس نریٹیو کو اور اس سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے جماعت اسلامی کی خب الوطنی جماعت اسلامی کی تاریخ جماعت اسلامی کی خدمت اگر کوئی نیرٹیف اگر کوئی متبادل نظام اگر کوئی متبادل چیز موجود ہے فرصف جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے جماعت اسلامی ہی اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے بہتری کا فیصلہ کر سکتی ہے اور موجودہ جو تمام جماعتیں ہیں یہ ایک ہی کلپ کے میمبرز ہیں اور یہ پارٹ آف سلوشن ہی پارٹ آف پرابلم ہے بہت شکریہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پانے